دوستو ایشیا گپ دو رات آ ہی گئی جو سب کو ڈڑا رہی تھی بھارت کی ہار آپ کو بتا دے کہ اب تک ہماری وننگ شریق جاری تھی اس سے پہلے ہم نے نیپال کو ہرایا پاکستان کو بھی رونت کا رکھ دیا شلنکا کو بھی ہرایا لیکن آج کے میچ میں کچھ ایسا ہو گیا جو کسی نے اپنے سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوگا اس مقابلے کی بات کریں تو سپر فور کا انتی مقابلہ تھا بھارتک رگٹ ٹیم کو جیت اور ہر سے فرق تو نہیں پڑنا تھا لیکن جیتنا ضروری تھا فائنل کی تیاریاں بھی تو کرنی تھی اسی میدان پر بشرتے اس بات کے بھارتک رگٹ ٹیم دو بار پہلے جیت چکی ہے اس کے باوجود بھی روہیت نے اپنا فیصلہ پلٹا ٹوس جیت گئے اور بن لے بازی کی جگہ ایکسپیریمنٹ کے چکر میں گندبازی چنلی حالانکہ گندبازوں نے نراش نہیں کیا آپ کو بتائے دوستوں کے بانگلہ دیش کی ٹیم کو زیادہ رن شروعاتی دور میں ہم نے بنانے نہیں دیئے 25 پر ان کے ٹین بڑے وگٹ کر دیئے تھے شاردل اور شمینے مل کر لیکن شاکی بھی پچاسی گندوں میں اسی رن کی پاری اور ہردوئی کی چوون رن کی پاری ساتھی نسوم احمد کی چوالیس رن کی پاری اس ٹیم کی عزت کو بچا کر ان کو سیدھا 265 تک لے گئی بھارت کو ویسے تو 266 رن چاہیے تھے روئی شرما زیرو پر آؤٹ ہوئے کولڈن ڈک پر تلک ورما پانچ رن کیل رہول انیس رن اسین کشن تک پانچ رن اور جڑڈو سات رن پر کیا بھلا ایسے سکور کے بعد آپ ونڈے میٹ جیتنے کی امید رکھتے ہیں لیکن جب میدان میں شبمن گل ہوں تو سب کچھ ممکن ہے دوستوں آپ کو بتا دے کہ شبمن گل لیں 133 گیندوں میں 8 چوکے پانچ چکے جڑھ کر انتیم سانس تک ٹیم کو جتانے کی کوشش کری اپنی 121 رن کی مہابلی پاری سے لیکن پھر بھی وہ مقابلے کو انتیم پروں تک تو لے گئے اور وہاں سے باقی زمہ اکشر نے سمالا بھی وخوبی طریقے سے دوستوں اکشر نے بھی 34 گیندوں میں 3 چوکے دو چھکے جڑھ کر مقابلے کو آخری 12 گیندوں تک پہنچا دیا تھا اور پھر کچھ ایسا ہوا جو دیکھ کر ہر کوئی دنگ رہ گیا 9 گیندوں میں ہمیں 12 رن چاہیے تھے کہ تب ہی دوستوں میدی حسن بیک ٹو بیک آؤٹ کرتے ہیں شاردو تھاکور اور سادھی زادہ اکشر پٹیل کو اور دوستوں یہی وہ لمحے تھے جب مقابلہ ہاتھ سے نکل رہا تھا بس پھر کیا ہونا تھا گیندباسوں کے قدم میدان میں بلہ تھامے پڑ گئے اور وہ بنا نہیں پائے 6 گیندوں میں 12 رن جس کے چلتے ہم ماتر 6 رن سے ہار گئے لیکن دوستوں بھارت کی ہار پر اور گل کی بلے بازی پر اب تو پاکستان سے بھی آوازیں آنے لگی ہیں گل کی بلے بازی کو تو سراہ گیا ہے لیکن آورال بھارت کی گرگٹ ٹیم کا مزاک بنا دیا اور پاکستان نے بھارت کے فائنل میں ہارنے پر بھی دعائی لگائی ہے آخرکار پاکستان نے دکجوں نے کیا کہا چلیے ایک ایک کر آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے دوستوں آپ کو بتاتے ہیں کہ شوئی بکتر نے گل کی بلے بازی اور بھارت پر کہا تو آخرکار بانگلہ دیش کی ٹیم کے خلاف اصلے سامنے آئی گئی دیکھیں آپ کا لکھ ایک دن چل سکتا ہے یا پھر دو دن لیکن تیسرے دن تو آپ کا پرفارم کر کے ہی جیتنا ہوگا اور جب بانگلہ دیش کی ٹیم کے آگے انڈین ٹیم پرفارم نہیں کر پائی تو مجھے تو ڈاؤٹ ہے فائنل کا کیا ہوگا بائی دوئے شبمن گل بہت اچھا کھیلے ان کو ان کی پاری کے لئے بہت بہت مبارک بار تو وہیں دوستو انزمہ ملک نے کہا انڈین ٹیم جس نے پچھلے دو دن میں دو میچ اسی میدان اسی پچھ پر جیتے ہیں ان کو تو ہر ایک آنکھڑے کا پتہ ہوگا ہر ایک کیلکولیشن ان کے دماغ میں ہوگی پھر بھی نہ جانے ایسی گلتیاں ان سے کیسے ہوگئیں مجھے ڈر ہے کہ فائنل کو لے کر انڈین ٹیم کا کانفیڈنس اپنا ڈاؤن ہو جائے بھارتی ٹیم کو اپنی پوری سکوارڈ کے ساتھ کھلنا چاہیے تھا پہلا فائنل سے پہلے ایسی گلتیاں کون کرتا ہے لیکن شبمنگل کی پاری واقعی میں دیکھنے والی تھی امید ہے وہ ایسے ہی چمکتے رہیں گے انڈیا کے لیے دوستو آپ کو بتا دے کہ رمیز رازہ تک نے کہا بھارتی ٹیم فائنل سے پہلے آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ویرات کولی باہر بیٹھیں پانڈیا نہ کھیلے اور بمرا بھی ٹیم کا حصہ نہ ہو ایسے میں تو آپ مقابلہ آ رہے گئی نہ بانگلہ دیش ہو یا کوئی چھوٹی ٹیم کیوں نہ ہو فائنل سے پہلے آپ کو پوری سکوارڈ کے ساتھ کھیلنا چاہیے تھا تاکہ ٹیم کا مورال ڈاؤن نہ ہو اور پاکستان اور شلنکہ سے آپ پھلے ہی جیت گئے ہیں لیکن بانگلہ دیش کے آپ کے اوپر جیت بہت کچھ بہن کر رہی ہے حالکہ گل کی بلے بازی بھی بھارتی گرگٹیم کے لئے بہت اچھے سنکت ضرور لے کے آئی لیکن اب دیکھنا ہوگا فائنل کون جیتے کا دوستو پاکستانی دکھجوں نے تو دھاوا بول دیا ہے کسی نے انڈین گرگٹیم کی جم کر برائی کری لیکن گل کی تاریف کری ہے دوستو بھارت اور بانگلہ دیش کی ٹیم کے پیچ میں ایشیا کب دو سارتیس کا انتیم مقابلہ کھیلا گیا اسی سٹیڈیم میں جہاں بھارتی گرگٹیم پہلے سے ہی پاکستان اور شلنکہ کو ہرا کر آ رہی تھی ویسے تو اس مقابلے کا کوئی اثر پوائنٹ سٹیبل سے لے کر فائنل پر پڑنا نہیں تھا اس کے باوجود بھی یہ مقابلہ تو ہونا ہی تھا کیونکہ دوستو یہ سوپر فور کا انتیم مقابلہ تھا اور بھارت اور بانگلہ دیش کی ٹیم اپنا اپنا تیسرا مقابلہ کھیلنے کے لئے اس میدان پر اُتھریں میدان پر اُتھر کر سب کو ایک پکچر تو صاف لگی کہ اس میدان پر پہلے بلے بازی بہت زیادہ انکل پریسیتیوں میں ہو جاتی ہے اچھے سکور بھی بنتے ہیں لیکن اس بار روحی شرما نے سب کو اجمبت کر دیا دھونی کی طرح ہے بار بار نئے ایکسپریمنٹ کرنے والے روحی شرما نے اس بار گندبازی چنی اور یقین مانئے دوستو گندبازی میں ہماری پرفارمنس کچھ ایسی تھی کہ بنگلہ دیشی ٹیم واقعی میں ہمارے سامنے پانی بھڑتی ہوئی نظر آئی ٹاؤس جیت کر گندبازی چنکر روحی شرما نے سب سے پہلے دوستو شمی اور شاردل تھاکور کی جوڑی کو ہی اتارا نتیجہ یہ رہا کہ سب سے بڑے وکٹ ہے شمی اور شاردل تھاکور کے آتی لگ گئے جن میں لیٹن داس اینمول و تنزد حسن بھی شامل تھے دوستو پچیس پر ہم نے تین وکٹ کر دیئے تھے حالانکہ کپتان شاکی بھلہ سن پچیاسی گندوں میں اسی رن کی پاری کھیل گئے اور ہردوی نام کے کھلاڑی بھی چوبون رن چڑ گئے اور جاتے جاتے جو نسوم احمد کی چوالیس رن کی پاری تھی نا وہ اس ٹیم کی عزت کو بچا گئی ورنہ وکٹ تو لگاتار ہمیں مل ہی رہے تھے اور دوستو پاری کا آٹھالیس و آور آتے ہوئے دوستو آٹھس پر آٹھ وکٹ ہو چکے تھے اور پچاس آور ختم ہوتے ہوئے یہ بنگلہ دیش کی ٹیم 265 پر پہنچی مطلب کہ جیت کے لیے ہمیں 266 رن چاہیے تھے ویسے میدان کے لحاظ سے لکشے کوئی بہت زیادہ بڑا نہیں تھا لیکن اگر آپ کے کپتان شونے پر آؤٹ ہو جائیں تو ہر ایک چھوٹا لکشے بھی بہت بڑا لگنے لگتا ہے دوستو روحی شرما پہلے اوور کی دوسری گیند پر ہی آؤٹ ہو گئے تھے آپ کو بتائیں دوستو کہ روحی شرما زیرو پر کیچ آؤٹ ہوئے جہاں حسن شاگیب نے ان کا کیچ پکڑ لیا تھا لیکن ابھی تو بھارت کو ایک اور چھٹکا لگنا تھا تلک ورما کے روح میں ایک لمبے عرصے بعد موقع ملا لیکن تلک جناب اسے وصول نہیں کر پائے پانچ رن پر آؤٹ ہو گئے اور اس طریقے سترہ پر ہمارے دو وگٹ ہو چکے تھے دوستو اس کے بعد کیلڈ آول بھی 19 رن بنا کر وہ بھی 49 گیندوں میں آؤٹ ہو جاتے ہیں ان کے کیچ آؤٹ ہوتے ہی اس شان کیشن بھی آؤٹ ہو جاتے ہیں اور بھارتی کرکٹ ٹیم ایک دم سے چار وگٹ گواتی ہے لیکن اس بیچ ایک ایسا کھلاڑی تھا جس نے پورے میچ کو پلٹ کر رکھ دیا دوستو ہم بات کریں پرنس آف کرکٹ شبمن گل کی آج بھلے ایک چھوڑ سے وگٹ گر رہے تھے لیکن ٹیم کو جتانے کا زمہ ایک چھوڑ سے ایک کھلاڑی نے اٹھایا ہوا تھا اور وہ تھے دوستو شبمن گل ویرات کولی کو اپنا انسپینیشن ماننے والے شبمن گل نے آج بلکل انہی کی طرح ڈٹو بھلے باسی کری جہاں ایک طرف بیک ٹو بیک وگٹ گر رہے تھے تو وہی دوسری طرف شبمن گل کے بھلے سے چوکے وار چھکے نکل رہے تھے دوستو وگٹ کے بارے میں تو ہم نے آپ کو بتا دیا لیکن مستفی صور کو دوسرے اوبر میں بیک ٹو بیک گل نے دو چوکے چڑھے تھے اس کے بعد یہ چوکوں کا سلسلہ آگے بھی چلتا رہا پاری کے آٹھ میں اوبر میں نسوم احمد کو ہی گل نے بیک ٹو بیک دو چوکے پھر لگائے اور پھر پاری کے پندر میں اوبر میں بھی یہ چوکوں کا سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا پاری کے بیسیوں اوبر میں دوستو شبمن گل نے چھکیا جڑ کر مہدی حسن کے اوبر میں اپنا پچاسا بھی پورا کر لیا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ کھلاڑی 79 گیندوں کے اندر 65 رن بنا چکا تھا چھے چوکے دو چھکے چڑھ کر دوستو گل کی یہ پاری بھارت کو جیت کی راہ پر لے جا چکی تھی حالانکہ جیتنے کے لیے ابھی بھی ہمیں 150 رن چاہیے تھے لیکن گل کی اس پاری نے واقعی میں دل جیت لیا تھا کیونکہ گل نے ایسی کلنگ پرفارمنس دی جس کے آگے بنگلہ دیش کی ٹیم بھی گھوٹنے ٹیک ٹی وی نظر آ رہی تھی اور اب تک سوریہ بھی آ چکے تھے ان کا ساتھ دینے حالانکہ دوستو آگے چل کر بھارت کے بیک ٹو بیک وکٹس گرتے رہے لیکن اکیلے شبمن کے چٹین بن کر آج کھڑے رہے اور ایسی پاری کھیل کر گئے ہیں کہ ہر کو یاد کرے گا ان کی سیننگ کو دوستو ہم نے آپ کو گل کے پچاسا کے بارے میں تو بتایا ہی اب یہ بھی جان لیجئے کہ چوکے وہ چھکے چڑھتے ہوئے گل کب میں کب 111 گیندوں میں 93 رن پر پہنچے اور 114 گیندوں پر چھے چوکے چار چھکے چڑھ کر 85 کے شرائی گریٹ 97 رن پر پہنچ گئے کسی کو پتا نہیں جارا اب دوستو سوری کمار یادف کہنے کو تو ساتھ دینے لگے تھے شبمن گل کا تھوڑے بہت رن بھی بنائے لیکن چھٹکا تب لگا جب سوری کمار یادف تو آؤٹ ہوئے ہی ساتھی ساتھ رویندر جڑے جا بھی کچھ خاص نہیں کر پائے دوستو سوریہ جہاں 26 رن پر آؤٹ ہو گئے تھے تو وہیں بات اگر رویندر جڑے جا کی کی جائے تو وہ بھی ساتھ رن پر چل دیئے اکشر پٹیل ابھی میدان میں آئے ہی تھے لیکن کیول ایک چیز اچھی ہو رہی تھی اور وہ تھا شبمن گل کا شتک یہ ایک ایسا شتک تھا جو بتا رہا تھا سب کو چلا کر کہ شبمن گل اکیلے ٹیم کو جتانے کے لئے کافی ہیں اور دوستو واقعی میں یہ پاری کسی جیت سے کم تھوڑی تھی لے کر اپنا شتک پورا کرتے ہی ہیں اور شتک پورا کرنے کے بعد اسی اوور میں بیک ٹو بیک دو چوکے بھی چڑ دیتے ہیں دوستو اکشر بھی ان کا بھرپور ساتھ دے رہے تھے ایتر گل بھی 122 گیندوں میں 110 رن بنا کر 8 چوکے 4 چکے جڑ چکے تھے وکیٹ ہمارے پاس 4 بچے تھے اور گیندے 62 اور رن چاہیے تھے اب 61 رن لیکن دوستو گل کے اوٹ ہونے کے باوجود بھی ایسا لگ رہا تھا کہ اکشر پٹیل آسانی سے جتا دیں گے لیکن آسان چیزیں اکثر کیول دور سے ہی آسان نظر آتی ہیں پرنتو جب میدان میں اکشر ہوں تو مشکل کو بھی آسان بنایا جا سکتا ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ ایک وقت ایسا آ چکا تھا کہ 23 گیند میں ہمیں 40 رن چاہیے تھے اور تب ہی اکشر پٹیل کو رفتار پکڑ نہیں تھی انہوں نے میدی ایسن کو بیک ٹو بیک چوکے چڑے اور 48 میں اوبر میں ایک چھکا بھی لگا دیا اسی کے چلتے دوستو اکشر کے 32 گیندوں میں 38 رن پورے ہوتے ہیں اور اب ہمیں 12 گیندوں میں 17 رن چاہیے تھے جیت کی کیول ایک امید نظر آ رہی تھی اکشر پٹیل اور شاردو تھاکر کی پارٹنرشپ اور دوستو ایسا لگ رہا تھا کہ یہاں سے ہم جیت جائیں گے لیکن تب ہی وہ منحوس گیند آ گئی جس نے 100 کروڑ بھارتیوں کے سپنوں پر پانی پھر کر رکھ دیا دراصل دوستو آپ کو بتا دے کہ مستفیزور کی گیند پر اکشر پٹیل ہی آؤٹ ہو گئے بس پھر کیا ہونا تھا وہاں سے ہم مقابلے کو ہارتے چلے گئے اور شاردو تو اس اوبر میں پہلے ہی آؤٹ ہو گئے تھے دوستو انتیم اوبر میں 12 رن چاہیے تھے شمی نے چوکا ضرور لگایا لیکن ہم چاہ کر بھی اس میچ کو جیت نہ سکیں 6 رن کے انتر سے دوستو بانگلدیش تو جیت گئی لیکن اس جیت میں دو کمیاں سامنے آئی ہیں ایک تو یہ کہ جس گیند پر دوستو اکشر پٹیل آؤٹ ہوئے اسے ایک ہائی فلٹوس مانا جا رہا ہے جبکہ اسے لو فلٹوس بتا کر نو بول نہیں قرار دیا گیا ایسا ہوتا تو ہم ڈیفنیٹلی جیتے ہیں تو کئی نہ کئی بیمانی تو ہوئی ہے اور دوسری گلتی اکشر پٹیل کی تھی دوستو اگر وہ ٹک کر کھیلتے تو ہم اس میچ کو بڑی آسانی سے جیت جاتے جو ہو نہ پایا ویسے ہم ہارے کس وجہ سے آپ نیچے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اور ایسی تازہ خبروں کے لئے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دنیوار